بیوانی سی آئی اے پولیس نے ویکاس پنجوکھرا گینگ کے ہتھیارے کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے ویکاس گینگ کے شوٹر آمید نے تو شام کے منجید کی چار گولیاں مار کر ہتھیا کی تھی یہ ہتھیا ویکاس وے منجید گینگ کے بیچ چل رہی دس سال کے لڑائی کے چلتے ہوئی بتا دیں گی پانچ چھے اگست کی رات کو تو شام کے گارنپور گاؤں نوازی منجید کی ہتھیا کر دی گئی تھی منجید کی ہتھیا اس کے گھر میں رات کو سوتے سمیہ کی گئی منجید کو کچھ لوگوں نے اس کے گھر میں گھس کر گولیوں سے چھلنی کر موپ کے گھاٹ اتار دیا اس معاملے میں سی آئی اے وے سائیبر سیل پولیس نے منجید کے ایک ہتھیارے کو گرفتار کیا ہے ڈی ایس پی ہیڈکوارڈر ویریندر سنگھ نے پورے معاملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ وکاس پنجوکھرا وے منجید گینگ کے بیچ دس سالوں سے جھگڑا چل رہا ہے جس کے چلتے یہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اسی کے چلتے وکاس پنجوکھرا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانچے اگست کو منجید کے گھر میں گھس کر اسے گولی مار دی انہوں نے بتایا کہ منجید کو مہم کے ندانہ گاؤں نوازی ہمیں اتنے چار گولیاں ماری تھی جسے جتائی گاؤں سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھیوں کی تلاش چاری ہے انہوں نے بتایا کہ منجید وے وکاس پنجوکھرا گینگ کے خلاف بیوانی وے روطر کے راجستان میں ہتیا لوٹ وے لڑائی جھگڑے کے کئی معاملے درج ہیں ہماری جو سی ایگی ٹیم ہے یوگیش خوبیہ جی کی اور ہماری جو سائبر سل کی ٹیم ہے انہوں نے دونوں نے مل کے پیچھے ہمارے تو سام تھانے میں آٹھوے مینے میں پانچ چھے تارک کو ایک ویکتی کی گارن پورا گاؤں میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جو ویکتی جس کو گولی مار کر مارا گیا تھا وہ ہے منجید نام کا ویکتی تھا اور اس کو چھت کے اوپر گولیاں ماری تھی جو وہ چھت پیس ہو رہا تھا صبحرے اس کے بھائی نے سندیب نے جو اینا پرچا درج کروایا تھا دیکھ کچھ ویکتی ایک تو جو مین ہے وینوت اور ایک ویکاس جو پنجوکھرا ہے وہ ان کے کہنے پر یہ ہتیا کروائی گئی تھی جو آروب لگائے تھے سندیب نے وہ یہ لگائے تھے کہ میرے بھائی منجید کی ہتیا جو ہے وینود اور ویکاس جو ہے ویکاس پنجوکھرا انہوں نے کروائی ہے اس کے ساتھیوں نے ملکے کیا جو تت سے اور جو ثبوت سے ان کے آدار پر ہماری سیئے یہ ٹیم نے جو ایک ویکتی جو گرفتار کیا امیت ایلیس میتا یہ ندانہ گاؤں کا رہنے والا ہے اس کو گرفتار کیا ہے یہی وہ ویکتی ہے جس نے منجید کو چار گولیاں ماری تھی سب سے پہلے منجید کا مرڈر کرنے میں جو گولیاں مارنے میں اہم احساسا تھا وہ اسی کا تھا اس کو ہمارے ٹیم نے جو انا کل گرفتار کیا ہے آج مان نے عدالت میں پیش کر کے اس کا دو دن کا پولیس نے مان لیا ہے اس کے جو انے ساتھی ہیں ان کے ٹھکانوں پر بھی ہماری انے ٹیمیں گئی بھی ہیں پوستاش کے دوران ان کے ناموں کے کھلا سے آئے ہیں جو کچھ ایک ہمارے علاقے کے بھی ہیں اور کچھ روتک علاقے کے باہر کے علاقے کے بھی ہیں اور جلد ہی ان ویکتیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اس مقدمے میں جو پوستاش میں آیا ہے تتھے سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے منجید عرف مینا جو ہے جس لڑکے کی حتیہ کر دی گئی تھی پہلے انہی کے ایک گروپ میں دس سال پہلے یہ جو دوسرا گروپ ہے وینود وگرہ وکاس وگرہ انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا تھا اور وکاس اور منجید دونوں گروپوں کی آفسری میں جو انہا دشمنی چلی آرتی جس سمبند میں کافی بار ان کے پہلے جھڑے بھی ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے فائرین بھی کیا جس سمبند میں پہلے مقدمے بھی ترسے ہمارا اب مین جو ملجم ہے وہ وکاس سن آف نار سنگھ پنجروخ ارہ بھوڑا ہے اسے بھی ہم جلدی گرہتار کر لیں گے اس کے جو انہے ساتھی ہیں جو ندانہ کے بھی ہیں اور ہمارے لاکے کے بھی ہیں ان کے خلاب بھی ہم جلدی کاروائی کر کے ان کو بھی گرہتار کریں گے دیش ویدیش کی تمام خفروں سے جھڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں سچ کہوں اور ویل آئیکن پریس کر کے پائیں ہر لیٹسٹ اپ دیت سب سے پہلے